موسیقی آگ کی لپیٹی گیان کو نہیں مٹا پائی نلندہ انیویسٹی کے نئے کیمپس کے ادھارٹن پر بولے دردھار منتری نرینجو بودی اچھا آپ نے ہی مجھے ہر آیا ہے ریدان سبا میں جب مسکرا کنپاچ پاوی دھائیت سے بولے نوین پتنائے بھگلپور میں پولیس کا خوفناک چہرہ ساتھ مزدروں کے ساتھ کیا 3rd degree torture مزدوارہ میں ڈالا پیٹروڈ موسیقی اب سماجہ رہیت سے ہیناڈا کے بینگلو سے ایک چوکہ دینی والی خبر سامگیا رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں ایک کپل کو اپنے امیزون پیکچ میں ایک کھوگرہ ملا ساپ پیکچنگ ٹیپ سے چھپکا ہوا تھا جانکاری کے مطابق کپل نے دعویٰ کیا کہ ان کے امیزون پیکچ کے اندر ایک سندہ کھوگرہ ملا انہوں نے آن لائن دلیوری پلات فارم سے ایک باکس کنٹرولر آرڈر کیا تھا لیکن جب انہیں پیکچ ملا تو ان کے خوش اڑ گئے پاسل کھونے پر انہوں نے ایک ساپ دیکھا انہوں نے بتایا کہ ہم نے دو دن پہلے امیزون سے کچھ سامان آرڈر کیا تھا جب ہمیں پیکچ ملا تو اس میں ایک زندہ ساپ بھی تھا پیکچ کو ریلوری پارٹنر نے سی تھی ہمیں ساپ کیا ہم سچاپور روڈ پر رہتے ہیں اور ہم نے پوری گھٹنا کو کیمرے میں قید کر لیا ساتھ یہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس پوری گھٹنا کو دیکھا ہے حالانکہ انہیں ریفنڈ مل گیا ہے لیکن اس گھٹنا سے ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا کناٹک سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے پرتی لیٹر کی بڑھوٹری کی ہے جسے بپکشتری لوگوں پر ادھیک کر لگاری کیلئے آلوچ نہ کی ہے پرینام سورو بینگلیور میں پیٹرول کی قیمت تین بڑھ کر ایک سو دو دشم لوگ آٹھ چار پرتی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت تین دشم لوگ شونی دو بڑھ کر اٹھاسی دشم لوگ نو پانچ پرتی لیٹر ہو گئی ہے اٹھا جون کو مکہ منتری صدرہ میں کہنے تتوالی کناٹک سرکار نے راچہ کے وکاس کے لیے دھن کے اوشکتہ کا حوالہ دیتے ہوئے راچہ میں پیٹرول اور ڈیزل پر بکری کر بیوردھی کی خوشنا کی پیٹرولیم ایو پراکر تک گیس منتری ہردیب سینک پوری نے کانگریز اور کانگریز شاہد کناٹک کی آلوچنا کی جس نے چناؤ پر انعاوہ کے لگ بک ایک سبتہ بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے پرتی لیٹر کی بڑھوٹی کر کے پورے دش کو چوکا دیا منتری نے ہردیب پوری نے ویپکشی دل پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے ساتھ یاج دیتی کرنے کے آروپ لگائے ساتھ ہی کہاں کہ کانگریز اس بار اپنے ہی کھیل میں فس گئی ہے بینگریو بلاری جلے کے سندور کے اچھو تے ونک شیطر میں کھنن کے انومتی دینے کے قارن قریب 99000 پیڑوں کو کٹے جانے کو سنبھاؤنے کو لے کر اپجے ویباد کے بیچ کے اندیا اسپاد ایو بھاری ادیوک منتری ایش ٹی کمار سوامی نے اس کے لیے راج سرکار کو زیبے دار ٹھہرائے کمار سوامی نے کہا کہ سندور کے دیوداری کھنن بلوک میں کھنن کے انومتی دینے کا نیڑے انتہا نہیں بلکھی راج سرکار کا ہے بھارا جون کو منتران کا اپت بھار سنبھالنے کے بعد کہ کمار سوامی نے سب سے پہلے کینڈریوک قدرے مکھ آئیرن اور کمپنی لیمٹیٹ کے آئیو سیل کے دیوداری کھنن بلوک میں انومتی پریچالن کے انومتی دینے والی فائل پر ہی سائن کیے تھے حالانکہ پریہ ورن ویدو اور ستھانیہ لوگوں کے ویروت کے بعد کمار سوامی کئی بار اس فیصلے کا بچاؤ کر چکے ہیں شلنکہ کے پورو سپینر متیع مرلی دھرن کرکیٹ کی پیچ کے بعد اب نیویشک بننے کی راہ پر چل پڑ رہے ہیں مرلی دھرن نے کرناٹک کی پیپ ادھارت اکائی میں ایک ہزار چار سو کرویڈ روپے کا نیویشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے گھوشٹی لنکہی کرکیٹر متیع مرلی دھرن کرناٹک کے چامراج رگجلے میں پیپ ادھارت سافٹ ڈرنکس اور کنفکشنری اکائی میں نیویش کریں گے کرناٹک کے پھاری اور مجھولے اگیوگ منتری امبی پاتل نے یہاں جانکاری دی ہر نیویش کئی چرڑوں میں کیا جائے گا مرلی دھرنے پر یوچنا کے سمبند میں پاتل کے ساتھ چرچہ کی جس کے بعد یا گھوشنا کے گئی منتری کے کارلے نے بیان میں پاتل کے حوالے سے کہا کشتی رنگا کے پوروکر کے جر مرلی دھرنے متعیا بیوریزز آئینڈ کنفکشنریز برانٹ کے طرف پر ادھارت اور کنفکشنری بنانی کی یوچنا بنائی ہے انہوں نے کہا کہ کچھ ورشوں میں نیویش بڑھا کر ایک ہزار چاہ سو کرر روپے تک کیا جائے گا لوگ سبا چناؤں ختم ہونے کے بعد بھارتی جنگتہ پارٹی کے نیتک والی یہ لیے کہ سرکار بن گئی ہے لیکن اس بار کے چناؤں میں بی جے پی کو پچھلی بار کے مقابلے 63 سیٹے کم ملی ہے اور پارٹی 240 سیٹے ہی جیت پائی ہے یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار بننے کے بعد بھی ویپک لگاتار حملہ ور ہے اب ایک بار پھر راہل گاندی نے نشانہ سادھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ موڈی سرکار کو اپنا اصدق بچائے رکھنے کے لیے سنگش کرنا پڑے تھا کانگریسان صدر راہل گاندی نے ایک انٹرویو میں بھی نہ کوئی نام بتائے یہاں بھی دعویٰ کیا ہے کہ نارینڈر موڈی کھیمے کے لوگ انڈیا بلوگ کے ساتھ سمپرک میں ہیں ایک چھوٹی سی گڑ بڑی بھی راستر جنتاترک گڑ بندر انڈے کو استھر کر سکتی ہے جس نے کو اصدق بھر رہنے کے لیے سنگھرش کرنا پڑے گا اب پھر حالے دے ایک چھوٹا سا بریک ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 پھرکی بات آپ کا سواگت ہیں یہ دیکھتے سماجر نلنڈا انورسٹی کے نئے کیمپس کے ادھارٹن کے موقع پر یہ موڈی نے کہا کہ پستکیں بھلے ہی جل جائیں لیکن آپ کی لپیٹے کیان کو نہیں مٹا سکتی نلنڈا کے دنش نے بھارت کو اندھکار سے بھر دیا تھا اب اس کے پونستھاپنا بھارت کے سورنیم یوگ کے شروعات کرنے جا رہا ہے اپنے پراتین اوشیشوں کے سمیت نلنڈا کا نو جاگرن یہ نیا کیمپس وشف کو بھارت کے سامر تھکا پر چاہے دے گا نلنڈا بتائے گا کہ جو جاسٹ مضبوط مالویاں مولیوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں اتحاس کو پنچیویت کر کے پہتر بھوشے کی نیو رکھنا جانتے ہیں موڈی نے کہا کہ ایک انورسٹی کیمپس کے ادھارٹن میں اتنے دیشوں کا موجودہ ہونا یہ اپنے آپ نلنڈا انورسٹی کے پر نرمان میں ساتھی دیشوں کی بھاگی داری بھی رہی ہے میں اس اوسر پر بھارت کے سبھی میتر دیشوں کا بھی نمدن کرتا ہوں بیہار کے لوگوں کو بتائی دیتے ہوئے پی ام موڈی نے کہا کہ بیہار اپنے دوروں کو واپس لینے کے لیے جس طرح وکاس کی راہ پر بڑھ رہا ہے نلنڈا کا یہ کیمپس اس کے لیے پریڑنا ہے ایک طرف گیا منتری امیر شاہ اپنے سپہ سراروں کے ساتھ مل کر منپور بے شانتی بہاری کا پلائن بنا رہے ہیں تو دوسری طرف ہنچہ ہے کہ منپور میں کھمنے کا نام نہیں لی رہی ہے سنوارات منپور کے پہاڑی جلے کانگ پکوپی میں سرکشا بلو کو لے جا رہی بس میں بھیڑ نے آگ لگا دی دراصل پیرا میلٹری فورس کے چوان جس بس سے یادرہ کر رہے تھے بھیڑ نے ان سے اترنے کو کہا اور پھر اسے آگ کے حوالے کر دیا پولیس نے بتایا کہ اس گھٹنا میں کوئی ہاتھ آہات نہیں ہوا ہے اور آگ پر ترنت کابو پا لیا گیا منپور کی راجتھانی امفال سے قریب 45 کلومیٹر دور کانگ پکوپی پولیس تھانے میں اگیا تھے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ گھٹنا رات قریب نو بجے کے جس علاقے میں یہ گھٹنا ہوئی بہت ککی بہل سمدائی ہے بیہار کے بھاگلپور میں پولیس کا خوفناک چہرہ سامنے آئے ہیں یہاں گورڈیہ پولیس نے مجھتوری کرنے والے ساتھ لوگوں کو پہلے ان کے گھروں سے اٹھایا اور پھر تھانی لے جا کر ان کی جم کر بٹائی کی اتنا ہی نہیں پولیس نے ہراست میں لے مزدوروں کے ساتھ تھرڈ ڈگری توچر گیا پولیس نے پہلے مزدوروں کو بری طرح پیٹا اور پھر ان کے ملدوار میں پیٹرول ڈال دیا اور پھر بیلت سے ان کی بٹائی کی چانکاری کے مطابق یہاں معاملہ گورڈیہ تھانا کشیتر کے پہلے گیاست تھان کا ہے جہاں شکروار دیوزاد کو پنچاس ورشیہ سمیش منڈل کے کلاریت کر ہتیا کر دی گئی تھی اسے معاملے میں پولیس نے ساتھ مجھتوروں کو ہراست میں لیا تھا اور ان سے پوچھتاچ کرنے کے لیے تھانی لے گئی تھی مایا گنج میں علاج کرانے آئے کھائے تھانیش ورداز نے بتایا کہ پولیس پوچھتاچ کے لیے تھانا لے کر گئی تھی اور وہاں پر زبردستی اپردادیوں کے نام کو قبول کروانے کی کوشش کر انہیں بری طرح پیتنے لگی پیلیتوں نے بتایا کہ چوبیس گھنٹے تک پولیسٹیوں نے تھانے میں رکھا اور سب ہی کے دونوں ہاتھوں کو بان کر ایک گھنٹے تک لاٹی دھنڈا اور بیل سے پٹائی کی ہریانہ کے پور مکہ منتری پنسل لال کی بہو کرن چودری اور ان کی بیٹی وہ پور وسانسد شتی چودری آج بیجے پی میں شامل ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ایک عجب سیوگ بھی بنا ہے یعنی ہریانہ کے تینوں لالوں کے لال بیجے پی کا دامن تھام چکے ہیں دیوی لال بھچن لال بنسل لال کی پیڈیا نے اب بیجے پی سے ناتا جھوڑ لیا ہے بھچن لال کے بیٹے کلدی بشٹوئی رینو کا بشٹوئی اور بھویب بشٹوئی بیجے پی میں ہی ہے اور دیوی لال کے بیٹے رنجی چوٹالا بھی بیجے پی میں شامل ہو چکے ہیں ایسے میں بنسل لال کا پریوار ہی بچا تھا میکن اب ان کی بہو کرن چودری اور پوتی شتی چودری بھی آج بیجے پی میں شامل ہو گئی اور پھر حالت ایک اور چھوٹا سا بریک ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کبریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز پوینٹی فور سیول مرکی مرد آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ساماجار فلم ہمارے بارہ کو بومبے ہائی کوٹ لے آج کچھ پدلاؤں کے ساتھ ریلیز کرنے کے حرمت ہی دے دی ہیں فلم کو لے کر کوٹ نے بھی کہا تھا کہ فلم میں مسلم سمودائے کے خلاف کچھ نہیں ہے لیکن کچھ درشوں کو لے کر آپتی ہو سکتی ہے اس کے بعد کوٹ نے دونوں پکشوں کو آپس میں بات کر کے حل مکارنے کو کہا تھا اس سے پہلے ابھی نیتا انو کپور کی فلم کو ساتھ جن کو ریلیز ہونا تھا لیکن وعدوں کے جلدے یہ فلم ریلیز نہیں ہو پائی اس فلم کے خلاف یاجکہ میں اسلام ایک آس تھا کے ساتھ ہی مسلم مہلہوں کے اپمان کا بھی عارب لگایا گیا تھا بتا دے کہ مغلوار کی سنوائی میں بامبی ہائی کوٹ نے کچھ ٹائلوگز کو میوٹ کرنے کے آبش دیئے تھے ساتھ ہی کوٹ نے اس کے ٹیلر پر اعتراض چداتے ہوئے نیرمانتہ پر پچ لاکھ روپے کا ضرمانہ بھی لگایا تھا کوٹ نے کہا کہ یہ فلم ٹیلر سے اُلٹ ہے اور ایک اچھا ساماج ایک سندیش دیتی ہے پڑی سا ویدھان سبا میں ایک دلچسپ نظارات دیکھنے کو ملا نئے ویدھائک شپت لے رہے تھے تب ہی پورو سیم نوین پٹنایک کا سامنا بھاچپا کے اس ویدھائک سے ہوا جس نے انہیں چناو میں ہرایا ہے بھاچپا ویدھائک نے بڑی وینمدتہ سے پرنام کر اپنا پریچے دیا تو نوین بابو بولے پڑے اچھا آپ نے ہی مجھے ہرایا ہے دراصل اس ویدھان سبا چناو میں اوڑیسا کے پوروکھے مطری نوین پٹنایک تو سیٹوں سے لڑے تھے کانٹا بازی سیٹ سے اٹھالیس سال کے پھاچپانیتہ لکشمند باغ نے انہیں سولہ ہزار سے زیادہ ووٹوں سے ہرایا حالانکہ پھاچ بار کے پورو سیم پٹنایک ہنجلی سیٹ سے چار ہزار چھے سو ووٹوں سے جیت گئے کلنو نرواشت صدیس سے انہیں ویدھان سبا کے وشیش سطر میں شپت لی سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہے ویڈیو میں دکھائی دیتا ہے کہ پٹنایک صدر میں چلے جا رہے تھے تب ہی ایک صدر سنے کھڑے ہو کر انہیں پرینام کیا نوین بابو رکے اور مڑ کر ان کی طرف دیکھا ویدھائیت نے اپنا سنگ شپت پریچھے دیا سن کر پورو سیم مسکرہ دیئے اور کہا کہ اچھا آپ نے ہی مجھے ہرام ہے پاس میں بیٹھے سیم اور دوسرے نے تب ہی سممان میں کھڑے تھے وے بھی ہس پڑے آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں مکہ سمانچار کناٹا کے بنگلورو میں امیزان سے آرڈر کیا ساوان میں نکلا زندہ کوگرا حیران رہ گیا آرڈر دینے والا چھوڑا انڈیا کے سمپرک میں انڈیا کے لوگ راہو الگاندی کے دعوے سے کھل بنی موڈی کھیمے میں اسانتوش آگ کی لپیٹے گیان کو نہیں مٹا پائی نلندہ انویسٹی کے نئے کیمپس کے ادھاٹن پر بولے پردھار منتری نرینجر موڈی اچھا آپ نے ہی مجھے ہر آیا ہے دیدان سبا میں جب مسکرہ کنفاچ پاوی دھائیت سے پولیس نوین پٹھنائے بھاگل پور میں پولیس کا خوفناک چہرہ ساتھ مزدروں کے ساتھ کیا تھرڈ ڈگری ٹوچر ملدوارہ میں ڈالا پیٹرول کے پی نیوز میں اتنا ہی تیش تدیش کی سماجہاروں کے لیے دیکھتے رہی ہیں آپ کا اپنا چینل کے پی نیوز 247 تھنڈے بار